اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کو بھی اسی جیسا عجر ملے گا اصل جو روزے دار ہے اس کا عجر کم کیے بغیر تو اس حدیث میں کسی کو افطار کرانے کی فضلت وارد ہوئی ہے تو اس حوالے سے تین باتیں میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات ہے کہ اس حدیث میں جو یہ ثواب بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو روزہ افطار کرائے گا تو اس کو یہ ثواب ہے تو یہ مطلوبہ ثواب تب ہی مل سکتا ہے جب آدمی حلال کمائی سے افطار کرائے ایک آدمی حرام کھاتا ہے خالص حرام کھاتا ہے اس سے افطار کراتا ہے لوگوں کو تو اس سے ثواب ملنے والا نہیں یہ ثواب تب ہی ملے گا جب حلال کمائی ہو ایک روایت میں یہ سراحت بھی ہے من قسم بن حلال لیکن وہ روایت صحیح نہیں یہ ضعیف ہے لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے یہ حلال کمائی سے انویش کرے گا لوگوں کو کھلائے گا تب اس کا ثواب ہے نہیں کہ کسی کا اور پیسہ لے کے یا ٹھک کے یا چیٹ کر کے اس پیسے سے افطار کر رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ کہ اس حدیث میں مطلقاً افطار کرانے کی بات ہے یہ نہیں کہا گیا کہ غریب کو افطار کرائے مسکین کو افطار کرائے امیر کو کرائے غریب کو کوئی ایسی حد بندی نہیں ہے اس لئے کسی کو بھی کوئی افطار کرائے گا تو اس کو یہ ثواب ملے گا چاہے کوئی غریب ہو مسکین ہو فقیر ہو یا مالدار ہو دوست ہو آباب ہو کسی کو بھی افطار کرائے گا تو انشاءاللہ ہر حال میں اس کو ثواب ملے گا کیونکہ یہاں غریب مسکین کا کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے تاہم بہتر یہی ہے کہ افطار کراتے وقت غربہ مساکین کو ترجیح دی جائے کیونکہ اس سے دو فائدہ حاصل ہوں گے ایک تو ان کے افطار کا بندوبس ہو جائے گا اور دوسرا کہ ہم کو ثواب بھی مل جائے گا تو اس کا فائدہ اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے اس لئے غربہ مساکین کو ترجیح دینا چاہیے آگے پڑھتے ہیں یہ ایک تیسری بات ہے کہ کچھ لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ اگر ہم نے کسی روزے دار کوئی افطار کرا دیا تو ہمارے روزے کا ثواب وہ لے لے گا تو یہ شیطانی وسوسہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ کے سامنے میں پڑھئی ہے اس میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتائی گی ہے کہ مطلو عجری ہی کہ کوئی کسی کو افطار کراتا ہے تو جیسے اس کا ثواب ہے اس کو بھی دیا جائے گا من غیر انہو لا ینقص من عجری السائی میں شیع کہ اس کو جو دیا جائے گا وہ اس کے روجے سے کٹ کے نہیں دیا جائے گا کچھ بھی اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی اس کو جو ثواب ملنا تھا ملے گا لیکن اس ساتھ میں ہم کو بھی ملے گا اور ہم کو اللہ تعالیٰ الگ سے دے گا اس کے ثواب میں سے کٹ کے نہیں دے گا الگ سے دے گا جیسے کہ حدیث میں بلکل یہ سرحت کے ساتھ موجود ہے اس لئے کسی کو یہ نہیں سماننا چاہیے کہ اگر ہم نے کسی کے افطار کرا دیا تو ہماری روزے کا ثواب وہ لے کے چلا جائے گا یہ بیکار کی غلط فہمی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں اس کی طرف سے جو کسی کی افطار پارٹی میں گیا ہے افطار کی دعوت میں جا کے شریک ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو افطار کرانے والا ہے اس کا معاملہ کیا ہے لیکن اب ہم بات کرتے ہیں جو افطار کی دعوت پہ جانے والا ہے اس کا معاملہ کیا ہے تو دیکھیں کوئی بھی اگر کسی کے یہاں افطار کی دعوت پہ جائے تو افطار کے بعد ایک خصوصی دعا اس کو سکھلائے گی تو یہ ذکر ہے یہ دعا ہے یہ ہمیں تب پڑھنا چاہیے جب ہم کسی کے یہاں افطار کریں تو یہ چند باتیں تھیں کسی کو افطار کرانے سے مطلق ہے کسی کے یہاں افطار کرنے سے مطلق اللہ تعالی ہم سب کو ہر معاملے میں کتاب و سنت کی پہلی بھی توفیق تعطیٰ فرمائیں آمین رب العالمين آمین رب العالمين